بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وفا حسین جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں وفا حسین یوٹیوب چینل اچھا آج کے ٹائم میں اگر کسی کو پتہ چال جاتا ہے کہ لڑکا تھوڑا بہت پڑھ رہا ہے تو وہ آپ سے ڈیریکٹ کیا کوشٹن پوچھتے ہیں کہ یار اچھا جی بردادو دنیا کا سب سے بڑا کنٹری کون سا ہے بغیر آپ کی فیلڈ جانے اللہ کے بندے میں کمیسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں یا فیزکس کا سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے کیا پتہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم کون سا ہے یا دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے تو بسیکل یہ جنب پسچن ہوتے ہیں چاہے آپ جس فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے اس طرح کے پسچن آپ کو لازمین ہی آنے چاہیے تو اس لیے اس طرح کی کنفیوزن کو آور کام کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں میں جو دنیا کے سب سے بڑے چیزیں ہیں مطلب جو امپورٹن چیزیں ہیں ان کو ڈسکاس کروں گا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے تو وہ ہمارے پاس ایشیا ہے کلیر اور جو دنیا کا سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس اسٹریلیا ہے تو اس پر میں پہلے بھی جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی ان میں بتایا ہے اس کے پر میں آجاتا ہوں اوشن سپیس جو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے وہ ہمارے پاس ہے پیسیفک اوشن تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پیسیفک اوشن ہمارے پاس جو ہمارے پاس افریقہ ہے اور یورپ ہے اسے پھیلا ہوا ہے ہمارے پاس امریکہ تک جو ہمارے پاس دنیا کا سب سے چھوٹا اوشن ہے تو وہ ہمارے پاس آرٹیٹ ایک اوشن ہے جس کو ہم ناردران اوشن بھی بولتے ہیں جو ہمارے پاس سائیبیریا سے اوپر موجود ہے رشیا سے اوپر تو اس طرح کی میں ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی بیسک ڈیٹیل بتاتا چلوں گا دنیا کے سب سے بڑی چیزوں کے بارے میں اور دنیا کے سب سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں تاکہ یہ آپ کے معلومے بیٹھ جائے اور آپ کو پھر بھولے نہیں کہ دنیا کے سب سے بڑی چیز اس لحاظ سے کون سی تھی اچھا تو اس کے بعد جو ہمارے پاس پلینٹ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو سولر سسٹم ہے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلینٹ کون سا ہے تو ہمارے پاس جو پیٹر ہے اور جو سولر سسٹم کا سب سے چھوٹا پلینٹ ہے تو وہ ہمارے پاس مرکری ہے اچھا اور پلانٹ کے بعد ہم آجاتے ہیں ریورز پر ریورز بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا دریاہ ہے وہ ہمارے پاس نیل ہے ان کی بات بالکل صحیح ہے لیکن جب ہم بڑے کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو لاغز نکلتے ہیں ایک ہمارے پاس لارجسٹ اور ایک ہمارے پاس لانگیسٹ تو یہاں پر تھوڑی کنفیوزن کریئٹ ہوتی ہے یاد رکھیں جو دنیا کا سب سے بڑا دریاہ ہے یعنی لارجسٹ ریورز وہ ہمارے پاس امازون ہے جو برازیل میں ہے امازون جنگل بھی دنیا کا سب سے بڑا ہے اور امازون ریورز بھی دنیا کا سب سے بڑا ریورز ہے اچھا لارجسٹ ریورز اگر ہم بات کریں لانگیسٹ ریورز کی یعنی لینٹ کے لحاظ سے بات کریں تو دنیا کا سب سے لمبا دریاہ جو ہے وہ ہمارے پاس نیل ہے اور جو دنیا کا سب سے بڑا دریاہ ہے یعنی لارجسٹ ریورز وہ ہمارے پاس امازون ریورز ہے تو اس کے بعد لیک لیک کے بارے میں آپ کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پر کوششن بھی آتے ہیں اور بڑے ٹیسٹروں میں آتے ہیں جو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑی جھیل ہے اس کو ہم کیسپینسی بولتے ہیں جو ہمارے پاس رشیا اور کذاکستان آرمینی آزربائیجان اور جارجیا کو بارڈر کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس لیکن یہ جو کیسپینسی ہے اس سے دنیا کی سب سے بڑی سالٹ وارٹر لیک بولتے ہیں کیونکہ بیسکلی یہ ایک سمندہ ہے اور اس کا پانی نمکین ہوتا ہے لیکن جو دنیا کی سب سے بڑی فریش وارٹر لیک ہے اس پر کوششن آتا ہے اور متعدد مرتبہ آیا ہے اور میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگ اس کے بعد میں کافی پوچھ رہے بھی ہوتے ہیں تو جو دنیا کی سب سے بڑی لیک ہے فریش وارٹر لیک یہ بھی یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی فریش وارٹر لیک ہمارے پاس لیک سوپیڈیئر ہے جو ہمارے پاس USA میں واقع ہے لیک سوپیڈیئر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں بے پر تو دنیا کا سب سے بڑا بے کونسا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سمندر کا وہ حصہ جس کے تین طرف خوشکی اور ایک طرف وہ بڑے سمندر سے جڑا ہوا ہو اس کو بے بولتے ہیں تو جو میں نے ایک پہلے کتاب پڑھی تھی اس میں تھا بے آف بنگال جو ہمارے پاس ہمارے ہیڈیا کے ساتھ لگتا ہے بے آف بنگال مگر آپ جو میں نے بھوک پڑھی ہے پچھلے دنوں اس میں یہ آیا ہوا تھا ہوتسن بے بہرحال اس پر آپ خود تحقیق کر سکتے ہیں اگر بے کے بعد میں آ جاؤں گلف پر گلف میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جس کو خلیج بولا جاتا ہے یہ ایسا سمندر کا حصہ ہوتا ہے جس کے چانوں طرح کشکی ہو مگر وہ ایک چھوٹی سی نیرو اوپننگ سے کسی بڑے سمندر سے اٹیچ ہو تو جو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا گلف ہے تو وہ ہمارے پاس گلف آف میکسیکو ہے دنیا کا سب سے بڑا سی یاد رکھیں اوشن اور سی میں فرق ہے جو پہلے بھی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو جو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا سی ہے وہ ہمارے پاس ہے ساؤس چائنہ سی جو ہمارے پاس چائنہ کے ساؤس میں ہانگ کانگ سے اوپر واقع ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آ جاتے ہیں پیننسولا پر تو پیننسولا بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں زمین کا ایسا ٹکڑا جس کے ایک طرف خشکی ہو اور تین طرف پانی ہو تو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا پیننسولا جو ہے وہ ہمارے پاس آرابیک پیننسولا ہے جس میں ہمارے پاس سعودی آرابیا اور یمن دو ملکو آکے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا آئیلنڈ تو آئیلنڈ بھی آپ کو بتا چکا ہوں گرین لینڈ ہے آسٹریلیا بہت وقت پہلے آسٹریلیا تھا آسٹریلیا بولا جاتا تھا لیکن آسٹریلیا دنیا کا سب سے بڑا آئیلنڈ نہیں ہے کیونکہ آئیلنڈ کی ڈیفینیشن پر فیٹ نہیں بیٹھتے کیونکہ اس کے اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جس کو بھی آسٹریلیا بولا جاتا ہے یعنی نیوزی لینڈ اور نیو گینیا ان سب کو ملا کر آسٹریلیا بولا جاتا ہے ہانا کہ وہ علیدہ علیدہ آئیلنڈ ہے تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس آسٹریلیا ہے اس کو دنیا کے سب سے بڑا آئیلنڈ نہیں بولا جاتا اور ہمارے پاس جو گرین لینڈ ہے وہ ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑا آئیلنڈ ہے تو آئیلنڈ کے پاس دنیا کے سب سے بڑا کنٹری ہے تو وہ ہمارے پاس رشیا ہے اور جو دنیا کا سب سے چھوٹا کنٹری ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹی انڈیپنڈنٹ اسٹیٹ ہے وہ ہمارے پاس ویٹیکن سٹیٹی ہے اچھے تو ویٹیکن سٹیٹی کہاں پر واقع ہے تو نقشے پر آپ کو یہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھے گا تو یاد رکھیں ویٹیکن سٹیٹی فرانس کے اندر ایک چھوٹا سا ایڈیا ہے اس کو ویٹیکن سٹیٹی بولا جاتا ہے اور جو ایک انڈیپنڈنٹ اسٹیٹ ہے تو پاپولیشن کے لحاظ سے جو دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے وہ ہمارے پاس چائنا ہے اور اب یاد رکھ لیں دنیا کے سب سے بڑی پاپولیشن اگر چائنا کی ہے تو جو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ہے جو دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے وہ بھی ہمارے پاس چائنا کی ہے لیکن اگر نیوی کی بات کی جائے تو دنیا کی جو سب سے بڑی نیوی ہے وہ ہمارے پاس USA کی ہے اس کے ساتھ جو ایئرپورٹ کا پوچھا گیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے وہ ہمارے پاس کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہمارے پاس سعودی عرب کے کپٹل ریاض میں واقع ہے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہ دنیا کے سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اور جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے وہ ہمارے پاس فیصل مسجد اسلام آباد والی ہے اور جو ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑا چارچ ہے وہ ہمارے پاس سینٹ پیٹر چارچ جو ہمارے پاس روم روم اٹلی کا شہہ ہے اٹلی میں ماں کے ہے دنیا کے سب سے بڑا چارچ جس کو سینٹ پیٹر چارچ بولا جاتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑا ڈیزارٹ ہے وہ ہمارے پاس ویسٹرن سہارا ہے جسس کو سہارے ڈیزرٹ必GER گولا جاتا ہے سہارے ڈیزرت چار کنٹری پر مشتمل concert باق итоге اس کو کوئی ہمارے پاس یادت ہے جسال اور منگولیا میں ہمارے پاس گو بی ڈیزرٹ جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں سقردوں کا جو ڈیزرٹ ہیں اس salads ی جس ہمارے پاس سر اور کیا جت百ی بڑ�� ڈیزرٹ دنیا کا ساکردو کا مترسلٹ کلیسِ درنیا себя پیس ٹلیسرٹ ہے ویسے ڈیزرٹ کے لحاظ سے دوسرے نمبر کا لیٹنٹ کول ڈیزرٹ کے لحاظ سے دنیا کا پہلا جو ڈیزرٹ ہے وہ ہمارے پاس گو بی ڈیزرٹ ہے یعنی سہرا ہے گو بی اور ہاں جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹریڈیم ہے تو یہ تھوڑا confusion question ہے یعنی وہ اسٹریڈیم رکبے کے لحاظ سے یا اس میں جتنی population آ سکتی ہے اس لحاظ سے اگر رکبے کے لحاظ سے بولا جائے جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹریڈیم ہے وہ ہمارے پاس مل بورن اسٹریڈیم ہے جو ہمارے پاس اسٹریلیا میں واقع ہے مگر اب یہ مل بورن اسٹریڈیم جو ہے دنیا کا سب سے بڑا اسٹریڈیم نہیں رہا دو ہزار دس کے بعد جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹریڈیم ہے وہ ہمارے پاس احمد آباد کا اسٹریڈیم ہے جو گجرات انڈیا میں واقع ہے ایمداباد اسٹیڈیم بسیکلی ایمداباد تو شہر ہے نئے انڈیا کا اس اسٹیڈیم کو جو نام ہے وہ ہمارے پر سردار پٹیل اسٹیڈیم ہے اگر اس طرح سے کوششن آپ نے کبھی دیکھ لیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مجودہ اسٹیڈیم کون سے ہے تو وہ ہمارے پر سردار پٹیل اسٹیڈیم ہے جس کو عام لوگ ایمداباد اسٹیڈیم انڈیا بولتے ہیں تو اس کے بعد جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے تو وہ یاد رکھ لیں یو ایس کانگریس لائبریری ہے جو جنائیٹڈ سریٹ آف امریکا میں واقع ہے لائبریری اور پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری تو پنجاب لائبریری ہے یہ بھی یاد رکھ لیں اور ہاں جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹیچو ہے تو وہ اب بھی اسٹیچو آف لیبریٹی ہے حالانکہ یہ جو پچھلے کچھ دنوں دوزر پندرہ میں ایک گاندھی کا کہتے ہیں اسٹیچو بنہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اسٹیچو ہے حالانکہ وہ اسٹیچو نہیں ہے اسٹیچو کی ڈیفینیشن پر صحیح نہیں ہے بیسکلی وہ ایک فریم مارک ہے فریم مارک ہے اور اس پر ایک چادر جڑی ہوئی ہے فریم کی تو وہ اسٹیچو نہیں ہے وہ پتھر کا نہیں بنا وہ مجسمہ نہیں ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے تو وہ ہمارے پاس اسٹیچو آف لیبریٹی ہے جو ہمارے پاس نیو یارک امریکا میں مجود ہے اور اسٹیچو آف لیبریٹی کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں جی ایم سی کیوز ہمارے ٹائم ایک آیا تھا کے پی کے پابلک سرویس کمیشن کے سکریننگ ٹیسٹ تھا اس میں بھی یہ آیا تھا کہ اسٹیچو آف لیبریٹی کس کنٹری نے یونائیٹڈ سٹیٹ کو گفٹ کیا تھا تو یاد رکھ لیں فرانس نے اسٹیچو آف لیبریٹی یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکا کو گفٹ کیا ایٹین ففٹی سیون میں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیپ نہ خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ آف